تو شہر کہتا ہے روزہ پاک سے ہو کر جو ہوا آتی ہے ہم غلاموں کے لئے بوئے شفا لاتی ہے اور وہ کیسے مسلم ہیں جو کہتے ہیں آقا کو اپنے جیسا بشر ہم تو ہندو ہیں مگر ہم کو حیاء آتی ہے ہم تو ہندو ہیں مگر ہم کو حیاء آتی ہے لیکن ایک ہندو شاہر نے کس طرح سے آقا کی شان میں ناتخانی کی ہے ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ آئے میرے آقا بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے اور میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یاروں جس کی تعریف میں خود ذات خدا دیکھی ہے جس کی تعریف میں خود ذات خدا دیکھی ہے ہاں کا رہنے والا نعرہ نہیں لگائے گا لیکن میری نظر جاری اجمل بھائی نوناہ آلے پر وہ تو پکا ہے نعرہ لگائیں گے میں پڑھ رہا ہوں کہ کاش مجھ کو بخش دیں اتنا شرف بس یا نبی سنیں شہر کاش مجھ کو بخش دیں اتنا شرف بس یا نبی آپ کے قدموں سے دل ہوتا رہے مس یا نبی کاش مجھ کو بخش دیں اتنا شرف بس یا نبی آپ کے قدموں سے دل ہوتا رہے مس یا نبی اور جی میں آتا ہے کہ اپنے دل کے دو ٹکڑے کروں اور بنا دوں آپ کے نالین اقدس یا نبی جی میں آتا ہے کہ اپنے دل کے دو ٹکڑے کروں اور بنا دوں آپ کے نالین اقدس یا نبی اچھا کتے ہیں لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر بیدار ہو جائے تو اب ایک بار دیرے سے کہہ دیں سبان اللہ اچھا اب اتنا تیز سے کہہ دیں کیوں لوگ اگر سو رہے ہیں تو جاگ جائیں تاکہ اچھا پڑھ لیں ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا میں کچھ اشار پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا اور ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغز علی کی بیماری ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغز علی کی بیماری جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا اچھا دوبارہ پڑھا جائے دیکھا بھائی کیمرہ مہین صاحب کہنا ہے دوبارہ پڑھا جائے میں پڑھتا ہوں بھائی آپ اس کو ضرور اپلوڈ کی دیئے گا سنیے حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا اور ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغز علی کی بیماری جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا کبھی کبھی ان نوجوانوں کو دیکھ کر کہہ دیا جاتا ہے کہ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤگے پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤگے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤگے ہاتھ میں ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ تھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤگے آگے آ جائیں تو بہت مہربانی ہوگی کیونکہ کرسیاں بھی پیچھے بھی خالی ہیں اور آگے بھی خالی ہیں اگر آپ اپنے مہمان کی بات مال لیں گے اور یہاں پر آ جائیں گے تو سنانے والے کو بھی لطف ملے گا اور آپ کو سننے میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لگے گا تو بلا تاخیرہ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہوئے بھائی آگے آجائے پرسی لے کر آجائے آجائے انشاءاللہ ایک اچھی آواز کے مالک سے میں آپ کو اتراند روبرو کروانے والا ہوں آجائے بھائی یہاں آجائے اور جو یہاں کے نوجوان کمیٹی حضرات ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں خاص کر جو حضرات کھانا کھا چکے ہیں میں ان سے بڑے عدب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ خود ممبر شریف کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھنے کی زہمت کریں اور دیگر حضرات کو بھی پکڑ کر لائیں اور عدب کے ساتھ محفل میں بیٹھائیں آپ حضرات مبارک بات کے لائق ہیں کہ بڑی محنت اور مشقت سے اتنے بڑے عظیم و شان پروگرام کا انعقاد کیا اور اس میں مبارک بات کے لائق ہیں ہمارے عزیز دوست حضرت مولانا میراج اختر صاحب کی بلا جو کی بڑی محنت اور بڑی مشقت سے آج اتنے بڑے پروگرام کا انہوں نے انعقاد کیا ہے ماشاءاللہ بہت خوشی کے بات ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت جتنے بھی لوگ اس محفل میں حاضر ہیں مولا تعالی سب کی حاضری کو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما اور جو حضرات ابھی بھی اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا وہاں سے سن رہے ہیں تو بھائی اگر میری آواز آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہو تو برائے مہربانی آپ جلد سے جلد محفل پاک میں پہنچنے کی کوشش کریں کیوں نہ کرتے حمدہ شکر کا سجدہ تیرا کیوں نہ کرتے حمدہ شکر کا سجدہ تیرا پانی پیتے ہیں تیرا کھاتے ہیں دانہ تیرا کیوں نہ کرتے حمدہ شکر کا سجدہ تیرا پانی پیتے ہیں تیرا کھاتے ہیں دانہ تیرا اور میری ہر سانس میرے قلب کی ہر ایک دھڑکن میری ہر سانس میرے قلب کی ہر ایک تھڑکن کچھ بھی تو میرا نہیں جو بھی ہے میرا تیرا کچھ بھی تو میرا نہیں جو بھی ہے میرا تیرا کچھ بھی تو میرا نہیں جو بھی ہے میرا تیرا نات پڑھے آسمان نات پڑھے زمین نات پڑھے آسمان نات پڑھے نبی کے عشق میں سارا جہان نات پڑھے زمین نات پڑھے آسمان نات پڑھے نبی کے عشق میں سارا جہان نات پڑھے اور خرید لایا ہوں یہ سوچ کر ہدایق بخشش زمین نات پڑھے آسمان نات پڑھے نبی کے عشق میں سارا جہان نات پڑھے اور خرید لایا ہوں یہ سوچ کر ہدایق بخشش میں چاہتا ہوں میرا خاندان نات پڑھے خرید لایا ہوئے سوچ کر ہدایق بخشش میں چاہتا ہوں میرا خاندان نات پڑھے میں چاہتا ہوں میرا خاندان نات پڑھے اور بہت ہی اچھے انداز میں نات پڑھ کر گزر گئے بھائی خاری اشرف صاحب قبلہ اسی لئے میں کبھی کبھی قیدیا کرتا ہوں ہماری فکر ہمارا بیان رہے نہ رہے نبی کا ذکر رہے گا زبان رہے نہ رہے اور نبی کی مدھ زبان بشر پہ ختم نہیں خدا رہے گا کوئی مدھ خا رہے نہ رہے خدا رہے گا کوئی مدھ خا رہے نہ رہے خدا رہے گا کوئی مدھ خا رہے نہ رہے ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع ہو گیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ حضرت مولانا میراج اختر صاحب قبلہ کی محبتیں رنگ لے آئی ہیں کیونکہ ایک اچھا خاصا مجمع ہو گیا ہے بلا تاخیر جس آواز کا ہمیں اور آپ کا انتظار ہے آئیے بلا تاخیر ہندوستان کے بہت ہی مشہور و معروف نات خان ابھی میں نے ایک بار کہا پھر حضرت مولانا میراج اختر صاحب قبلہ کی پھر اسے دوبارہ اعلان کر دیجئے یقینا یہ بات سچ ہے کہ آج شوصل میڈیا کا دور ہے آج لوگ دیکھ کر یوٹیوب پر دیکھنے کے بعد ہی کسی نات خان کو اپنے ہاں بلاتے ہیں لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج سے پندرہ بیس سال قبل جب شوصل میڈیا کا دور نہیں تھا تب حضرت مولانا قمر نظامی صاحب قبلہ پورے ہندوستان میں بڑی تیزی سے سفر کر رہے تھے تو آئیے بلا تاخیر حضرت مولانا قمر نظامی صاحب قبلہ کا استقبال کر لیتے ہیں آپ نے کئیسٹوں میں نے سنا ہوگا آج روبرو سن لیجئے آئیے میں نعرہ لگا تو استقبال کر لیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت میراج مصطفیٰ کانفرنس فیضان حضور شوائب الولیاء نعرہ تکبیر کہتا ہے اے کی کلام حق سے شروعات ہونے والی ہے کلم اٹھا ہے رقم ناتھ ہونے والی ہے کلام حق سے شروعات ہونے والی ہے کلم اٹھا ہے رقم ناتھ ہونے والی ہے اور یہاں کلیم ہے غشم بس ایک تجلی سے یہاں کلیم ہے غشم بس ایک تجلی سے وہاں نبی کی ملاقات ہونے والی ہے وہاں نبی کی ملاقات ہونے والی ہے سجی ہے ذکر رسول کریم کی محفل سمجھ لو نور کی برسات ہونے والی ہے اور میں پھر سنائے معظم میں ہو گیا مشغول بلند پھر میری اوقات ہونے والی ہے بلند پھر میری اوقات ہونے والی ہے